بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم تعلیم کے نظریات کے بارے میں پڑھیں گے اس سے پہلی اس چپٹر میں ہم تعلیم کے بارے میں مختلف چیزیں پڑھ چکے ہیں سب سے پہلے ہم نے تعلیم کی تعریف دیکھی تھی کہ تعلیم ہوتا کیا ہے تعلیم کا لفظی معنی دیکھا جائے تو تعلیم کا مطلب ہے سیکھنا اور تعلیم کا مطلب ہے کہ کسی مہیچ کی وجہ سے انسان کے کردار میں جو تبدیلی آتی ہے ہم اسے تعلیم کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تعلیم کن کن طریقوں سے حاصل ہوتا ہے فر ایکزامپل تعلیم انسان مختلف واقعات کے ذریعے حاصل کرتا ہے ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ سیو خطا کے طریقے سے حاصل کرتا ہے وسیرت کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے عقل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے اور بعض اوقات انسان نقل کر کے کاپی کر کے بھی سیکھتا ہے اس کے علاوہ قانونی تاثیر ہے تعلیم کے قوانین کی بات کی جائے تو کچھ قوانین ہیں جو ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ کون سے سچویشن میں جو ہے وہ تعلیم ہوگا تو قانون مشک ہے امادگی ہے قانونی تاثیر ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں تعلیم کے لیے ضروری ہیں کہ جو شخص نے تعلیم حاصل کرنی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ریپیٹیشن کرے مشک کرے جو سیکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے لیے پریکٹس ضروری ہے اور امادہ ہونا بہت ضروری ہے کہ انسان جو کچھ کرنا چاہتا ہے جو سیکھنا چاہتا ہے اس کی صلاحیت انسان میں موجود ہونی چاہیے تب ہی انسان سیکھ پائے گا تعلیم کی شرائط کی بات کی جائے تو تعلیم کے لیے موٹیویشن بہت ضروری ہے اسی طرح ایٹیٹیوڈ ہے انوائرمنٹ ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تعلیم کی شرائط ہیں مختلف ایڈوکیشنس جو ہیں وہ تعلیم کے جو ٹاپک ہے اس پہ مختلف ریسرچز کرتے رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور مختلف جو ہیں وہ نظریات پیش کرتے رہے ہیں اور اس میں مختلف تجربات کی ذریعے سائنستان یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے تعلیم واقع ہوتا ہے سیکھنے کا عمل کس طرح جاری رہتا ہے اکثر کہا جاتا ہے سٹیمولرز اینڈ ریسپونس مہیج اور رد عمل کی وجہ سے جو ہے تعلیم ہوتا ہے سیکھنے کا عمل ہوتا ہے تو مہیج اور رد عمل کا آپس میں کیا تعلق ہے یا مہیج اور رد عمل کا تعلیم کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ چیزیں ڈیسائٹ کرتی ہیں کرتی ہیں کہ تعلیم کا عمل کیسا ہوگا اسی طرح سائنستان یا ایڈوکیشنیسٹ دیکھتے ہیں کہ کیا تعلیم پہ صرف انسان کے اپنے جذبات اپنی سوچ اپنی موٹیویشن ہی اثر انداز ہوتی ہے یا باہر کا محول کیا ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے یا انسان کے ارگر لوگ کون سے مجود ہیں انسان کے ارگر جو لوگ مجود ہیں وہ انسان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں ڈیسائٹ کرتی ہیں کہ تعلیم کیسا ہوگا تو آیا کہ جو انسان کا محول ہے اور انسان کے ارگر کے لوگ ہیں وہ انسان کے تعلیم پہ اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں تو ایسے بہت سے کوششنز ماہرین نفسیات ماہرین تعلیم کے مائنڈ میں ہوتے ہیں جنہوں وہ مائنڈ میں رکھ کے ریسرچ کرتے ہیں اور مختلف تحقیق کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ نئے جو نظریات ہیں وہ لے کے آتے ہیں اور جس کے ذریعے ہمارے نالج میں اضافہ ہوتا ہے آج کے ٹاپک میں ہم یہی دیکھیں گے کہ تعلیم کے نظریات یا تھیریز آف لرننگ کون کون سی ہیں اور اس میں بنیادی طور پر کیا بتایا گیا ہے تو تعلیم کے نظریات دیکھیں تو وہ دو طرح کے ہیں ایک ہے کرداریت کا نظریہ تعلیم اور دوسرا ہے وقوفی نظریہ تعلیم سب سے پہلے بات کریں گے کرداریت کا نظریہ تعلیم بہیوریسٹک تھیری آف لرننگ کرداریت نظریہ تعلیم اس نظریہ کے جو حامی افراد ہیں وہ اس جیس پہ بلیف کرتے ہیں کہ تعلیم اگر کسی شخص کا تعلیم ہوگا کسی فرد کا تعلیم ہوگا تو اس شخص کے ظاہری کردار میں ہمیں تبدیلی نظر آئے گی وہ انسان کیسے ایکٹ کرتا ہے اس میں ہمیں ڈیفرنس نظر آئے گا تو ہمیں پتا چلے گا کہ تعلیم ہوا ہے کسی انسان کے تعلیم کو صرف اسے صورت میں سمجھا جا سکتا ہے جب ہم دیکھیں کہ وہ انسان ظاہری طور پر کیا کام سر انجام دے رہا ہے اور کس طرح سے وہ کام کر رہا ہے اور اس انسان کی شخصیت میں کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں کرداریت کے نظریہ تعلیم کے جو حامی ہیں وہ مہیج اور ردعمل کے درمیان میں تعلق پر بہت بحث کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مہیج اور ردعمل کا جو آپس کا تعلق ہے وہ بڑا اہم ہے اور وہ ہی ڈیسائٹ کرے گا کہ تعلیم کس طرح کا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کے فرد جو بھی کچھ کر رہا ہے وہ کسی نہ کسی مہیج کا نتیجہ ہے اور جب کسی مہیج کے نتیجے میں کوئی انسان ردعمل کرتا ہے تو اس ردعمل کے نتیجے کے طور پر انسان سیکھتا ہے انسان کا تعلیم ہوتا ہے انسان کا ہر عمل جو ہے کسی مہیج کے ساتھ مشروط ہوتا ہے انسان کے ہر عمل کی وجہ کوئی نہ کوئی مہیج ہوتا ہے اور اس طرح انسان کا عمل مہیج کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے اور بار بار مہیج کے آنے کی وجہ سے جب انسان ردے عمل کرتا ہے تو انسان کے تعلیم میں پختگی آتی جاتی ہے اور وہ چیز جو ہیں انسان کی کردار کا مستحق اور مضبوط حصہ بن جاتی ہے اور وہ چیز انسان کے کردار میں تبدیلی لے آتی ہے کرداریت کے حامی تعلیم کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا مطلب ہے ظاہری عمل میں تبدیلی آنا ظاہری تو جو ہمارا رویہ ہے اس میں تبدیلی آ جائے گرداریت کے حامی کہتے ہیں کہ جب دو واقعات ایک ہی وقت میں ہو رہے ہوں تو ان دونوں واقعات کے آپس میں ربط پیدا ہو جاتا ہے اور اگر سلسل وہ دونوں واقعات ایک ساتھ ہی ہوتے رہے ایک ساتھ وقوب وزیر ہوتے رہے تو یہ مستقل ربط کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور دوسری دفعہ اگر صرف ایک واقعہ بھی پیش آئے تو دوسرا جو ہمارا مہیجہ اس کا بردی عمل ہمیں نظر آ جائے گا اس کو تشریط کہتے ہیں اس کی اگزام پل جیسے پاولف نے ایک ڈاگ کو باندیا اور ڈاگ کو بھوک لگی تو ڈاگ کے سامنے کھانا آیا ڈاگ کی سیلویشن موں سے جو ہے وہ تھوک نکلنا شروع ہو گیا اور ساتھ ہی اس نے کھانے کے ساتھ اس نے بیل بھی بجائے پانچ دفعہ ایسے کیا کافی دفعہ ایسے کیا کہ کھانے کے ساتھ بیل بھی بچاتے رہے تو کھانے ڈاگ کے لئے کھانا اور بیل آپس میں مشروط ہو گئے کنڈیشن ہو گئے اب نیکس ٹائم صرف بیل بجی تو ڈاگ کے موں سے سیلیویشن شروع ہو گئی تھی اب یہ سیلیویشن صرف بیل سے کیوں بجی کیونکہ بیل کو ڈاگ نے کھانے کے ساتھ مشروط کر لیا تھا یہ جیسے پہلے بیل کے ساتھ کھانا آتا تھا تو بیل ہے اس کا مطلب کھانا بھی آئے گا اس کو ہم کلاسی کی تشرید کہتے ہیں کرداریت کے جو نظریات ہیں ان کی بات کریں تو مزید زیلی تین جو ہیں وہ نظریات ہیں سب سے تھا اور تیسرا ہے فیلی تشرید سکینر نے اس نظری کو پیش کیا تھا یہ تین اگر ہم زیلی نظریات دیکھیں تو ان تین نظریات میں مہیج اور رد عمل کے تعلق کی بات کی گئی ہے مہیج اور رد عمل کے تعلق کو بیان کیا گیا ہے اب ہم بات کریں گے وقوفی وقوفی نظریات تعلق والے جو ہامی ایڈوکیشنسٹ ہیں وہ وقوف کا مطلب ہے ذہن وقوفی کیفیات ذہنی کیفیات کہ انسان کی ذہنی کیفیات کیا ہیں ذہنی صلاحیتیں کیا ہیں انسان ذہنی طور پر کیا سوچتا ہے کس طرح کروجان رکھتا ہے کیسے جذبات رکھتا ہے فہم کیسا رکھتا ہے ادراک کیسا رکھتا ہے یہ چیز جو ہے جو ظاہری عمال ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں لیکن وقوفی نظریہ والے کیا کہتے ہیں کہ ذہنی صلاحیت جذبات فہم ادراک یہ چیزیں جو ہیں تعلم میں زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں وقوفی نظریہ تعلم کے عامی افراد کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی ذہنی صلاحیت اس کا روجان فہم ادراک ہی سمر کا تعین کرے گا کہ اگر کوئی مہیج آیا ہے تو اس کے جواب میں رد عمل کیسا ہوگا انسان جو کچھ سوچتا ہے ویسا ہی رد عمل ظاہر کرتا ہے اس نظریہ کہ جو حامی ہیں ماہرین وہ انسان کی فکر روجان جواب دینے کی کتنی صلاحیت ہے کیا سوچ کے جواب دیا جا رہا ہے اس چیز کو تعلم کی بنیاد بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انسان کی سوچ اور فکر میں جو تبدیلی آتی ہے وہ ہی انسان کی فرد انسان کا جو ظاہری کردار ہے اس میں تبدیلی کی وجہ بنتی ہے اور یہ ظاہر ہوتا ہے تو وقوفی نصری تعلم والی یہی کہتے ہیں کہ انسان کا ظاہری کردار اس کی ذہنی کیفیت کا مظہر ہوگا عقاس ہوگا اس کی ذہنی کیفیت کو واضح کر رہا ہوگا فرد کے سیکھنے کی عمل کی بات کی جائے تو جب انسان سیکھتا ہے تو انسان اپنے سوچتا ہے اس کے بارے میں اور تمام جتنے بھی مہیجات ہیں واقعات ہیں اور جتنے بھی واقعات ہیں ان کے درمیان میں اپنے ذہن میں ایک ربط بنا لیتا ہے کہ یہ واقعات اس طرح سے ہوئے یہ واقعات کس ترتیب سے ہوئے کس طرح سے ہوئے اور اس کے بعد اس مربوط چیز کو ذہنی کاوش کے ذریعے سمجھ میں سمجھ تا ہے اور بعد میں کوئی بھی مسئلہ در پیش آتا ہے تو ذہنی کاوش کے ذریعے جو ربط انسان نے ذہن میں بنایا ہوتا ہے اس کو عمل ملاتا ہے اور اس کے بعد انسان جو ہے اپنے مشکلات کا حل سمجھ اور یہی عمل تعلیم ہے کہ ذہن میں انسان مختلف چیزوں کا ربط بناتا ہے اپنی صلاحیتوں کا اپنے عبیت کے ماحول کا اور مختلف چیزوں کا جو ہے بے غور کرتا ہے یوں وقوفی نظریعہ تعلیم والے کہتے ہیں کہ ایک مہیچ اور اس کے جواب میں جو رد عمل آتا صرف ان دونوں کے درمیان میں جو کنیکشن ہے اس کو ہم تعلیم نہیں کہہ سکتے ہیں اور مزید کہتا ہے کہ محول انسان جس محول میں رہتا ہے اس کے جتنے بھی مہیجات ہیں ان پہ انسان بہت زیدہ غور کرتا ہے انسان دیکھتا ہے کہ انسان کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کیا بولتے ہیں کون سی زبان استعمال کرتے ہیں ان کے خیالات کیا ہیں ان کے ایکشن کیا ہیں جس محول میں وہ رہ رہا ہے وہاں پہ کون سی وسائل مجود ہیں اور پھر ان کی مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو ترتیب دیتا ہے اور چیزوں کو سمجھتا ہے انسان جس محول میں رہتا ہے بہت سے مہیجات ایک وقت میں مجود ہوتے ہیں آوازیں ہیں دیکھنے میں مختلف چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں انگر چیزیں انسان دیکھ رہا ہوتا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن انسان صرف اسی چیز پہ غور کرتا ہے اسی چیز پہ زیادہ توجہ دیتا ہے جو چیز اس کے مقصد کو حاصل کرنے میں اس کے لئے مددگار ہوتی ہے انسان اس ضروری اس کے لئے جو کارامت مہیج ہے اسے اڈاپٹ کر لیتا ہے اور باقی تمام مہیجات کو اگنور کر دیتا ہے رد کر دیتا ہے تب ہی انسان جو ہے اپنے لئے کارامت جو مہیج ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب وقوفی نصیحت علم والے کیا کہتے ہیں کہ جب بہت سے مہیجات انسان کے سامنے ہیں اور انسان نے خود اپنی سوچ سے مہیجات کا انتخاب کرنا ہے اور مہیجات کو رد کرنا ہے تو وہاں انسان نے اپنی وقوفی صلاحیت اور ذہنی عمر کو استعمال کرنا ہے اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے انسان نے مطلوبہ مہیج کا انتخاب کر لینا ہے اور باقی مہیجات کو رد کر دینا ہے کیونکہ وقوف کا جو تعلق ہے وہ باطنی صلاحیت سے ہے ذہنی فکر سے ہے وقوف سے ہے چیک تو اس نظریہ کو وقوفی نظریہ تعالی کہا جاتا ہے کہ جس میں ذہن کا استعمال زیدہ ہے ذہن سے سوچ کے انسان کوئی کام کرتا ہے پہلے ذہن سے انسان پلاننگ کرتا ہے مل افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اصل تبدیلی انسان کی فکر اور باطن میں آتی ہے اس کے بعد تبدیلی ہمیں انسان کے ظاہری کردار میں نظر آتی ہے اس لیے وقوفی نظریہ تعلم والے تعلم کو ایک باطنی عمل قرار دیتے ہیں ذہنی عمل قرار دیتے ہیں اور کہتے وہ ہی ریفلیکٹ کرتا ہے اپنے ایکشن میں اور انسان کا باطنی عمل جو ہے وہ ظاہری افعال کی طور پہ ہمیں نظر آتا ہے اور ظاہری افعال باطنی عمل کے عقاس ہوتے ہیں اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب تک ذہنی یا باطنی تبدیلی نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ ہم ظاہری تبدیلی کے لیے بھی امید نہیں رکھ سکتے ہیں وقوفی نظریہ کے حامی افراد کی بات کریں یا ایڈوکیشنس جو افراد تھے ان میں کوہلر ہے ورثیمر ہے پیاجے ہے برونر ہے گوٹسکی ہے آنسو بیل ہے رابرٹ گانے ہے یہ تمام ایسے افراد ہیں جو وقوفی نظریہ تعلم پہ بلیو کرتے ہیں اگر ہم وقوفی نظریہ تعلم کے زیلی نظریات کی بات کریں تو وہ چار ہیں گیسٹ آلٹ کا نظریہ تعلم معلومات کے تجزیہ کا نظریہ بصیرت کا نظریہ تعلم علمی ساخت کا نظریہ تعلم یہ تھے دو نظریات اب ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ کرداریت کا نظریہ تعلم اور وقوفی نظریہ تعلم میں دیفرینس کیا ہیں کرداریت کے نظریہ تعلم والے کہتے ہیں کہ تعلم انسان کی ظاہری کردار میں تبدیلی ہے جبکہ وقوفی نظریہ تعلم والے کہتے ہیں کہ تعلم انسان کی وقوفی کیفیات ہیں ذہنی کیفیات ہیں کرداریت کرداریت کا نظریہ تعلم جو حامی افراد ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ تعلم کو ہم ظاہری کردار میں تبدیلی کی صورت میں سمجھ سکتے ہیں جبکہ وقوفی نظریہ تعلم والے کہتے ہیں کہ تعلم کو ہم وقوفی کیفیات ذہنی صلاحیت جذبات روحجان وغیرہ کی صورت میں ہی سمجھ سکتے ہیں کرداریت کرداریت کا نظریہ تعلم ہے اس کے عامی افراد کہتے ہیں کہ محیج اور رت عمل جو ہے ان کا آپس میں گہرہ تعلق ہوتا ہے اور انسان اس کی وجہ سے اپنی ذہنی ظاہری عمل میں تبدیلی لے کر آتا جبکہ وقوفی نظریہ تعلم والے کیا کہتے ہیں کہ انسان محیج کی وجہ سے پہلی اپنی سوچ اور فکر میں تبدیلی لے کر آتا ہے اور اس کے بعد وہ سوچ اور فکر جو ہے اس کی کردار میں تبدیلی لے کر آتے کرداریت کے جو زیلی کرداریت کا نظریہ تعلم جو ہے اس کے زیلی نظریات کی بات کریں تو نظریہ ربط ہے کلاسیکی تشریط ہے فیلی تشریط ہے اسی طرح اگر وقوفی نظریہ تعلم کے جو زیلی نظریات ہیں ان کی بات کریں تو اس میں گسٹالٹ کا نظریہ تعلم ہے معلومات کے تجزیع کا نظریہ ہے بصیرت کا نظریہ تعلم ہے اور علمی ساخت کا نظریہ تعلم ہے آج کا ہمارا لیکچر یہاں ختم ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اگلا چپٹر سٹارٹ کریں گے اللہ حافظ